اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس پریویس کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ رامہ راو نے اپنی نوکری کھو دی ہے کیونکہ جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے وہ اچانک بند ہو جاتی ہے اور وہ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو نوکری حاصل کرنے کی گرہ سے وہ ہر جگہ ارضیاں دیتا رہا کہ اس کو نوکری مل جائے لیکن کہیں پہ اس کو نوکری نہیں ملتی ہے اور اس لئے اس کو بڑے ہار ٹائمنز سے گزرنا پڑتا ہے وہ اپنا بنگلہ کرائے پہ دیتا ہے اور وہاں سے جو کرائے کی صورت میں کمائی ہوتی تھی وہ اس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا تو اس کے جو بچے بیوی وہ یہ آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں پہ اس کی نوکری مل جائے اور ان کے جو حالات ہیں وہ صحیح ہو جائے تو ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اسی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے پہ 134 پہرا نمبر پہرا نمبر 4 یہ خلان کر ہنگی اور اس کا حالات کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ دل سٹ ڈیگر ہی رہی ہے قتل ہر سٹوڈنٹس آج زیادہ دیر اڈی چرین سور در منز Papa سور جب دور تروید میں نہبور جو بتاء جو جو ہے کہ ہوتا میں بھی ہوتا ہوتا ہے جلدت کی ورحلی ہوتا ہوتا ہے کیونکتا ہے جب وقت دوائے کچھنے کی ہوتا ہے چھوڑا کی ساتھ بھی 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 خمانی دوائیں اگران بھی کچھنے اور چھوڑا انتظر لحب کچھنے والدرس بھی 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 شکل جن میںadenد کا نظرڑی true ڈرچ نظرڑیٰ ہے But here the children had no friends and could play only in the back yard of the house. Their shirts were beginning to show tears and frays. Formerly, they were given new clothes. Once in three months, Rama Rao lay in bed and spent sleepless nights over it. Dear students, Rama Rao جب ان کی حالت دیکھتا تھا تو اس کا دل جو ہے پھٹ جاتا تھا ان کی یہ حالت دیکھ کر تو وہاں جو extension والا بنگلہ تھا جو Rama Rao کی بیوی ہیں وہ فولوں کے درمیان جو نئے کپڑے پہنتی تھی تو یعنی وہ چمکتی تھی نئے کپڑے پہنتے ہوئے تو اس کے جو پڑوسی دوستانہ طبیعت رکھتے تھے وہاں عورتوں کا ایک کلب تھا اور ہر چیز تھی جو اسے خوش رکھا کرتی تھی لیکن اب شام کے وقت اپنے کپڑے بدلنے کا اسے مشکل سے ہی حوصلہ ہوتا تھا یا وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی کیونکہ اب وہ اپنا سارا وقت رسوئی گر میں بند رہ کر گزارا کرتی اور اس کے علاوہ بچوں کا کام ایکسٹینشن والے گر میں وہاں ایک آنگن تھا اور وہ درجن بر بچوں کے ساتھ ادھر ادھر کودتی رہتی اس جدید طرز کے نرسری اسکول میں بہت سے دوست بنانا ممکن تھا لیکن یہاں بچوں کے کوئی دوست نہیں تھے اور وہ صرف گر کے جو بچوارا ہے وہاں پہ کھیل سکتی تھی ان کی کمیز بھی پھٹنے اور گسنے کے نشان دکھانے لگی تھی پہلے کے وقت میں انہیں تین مہینوں میں ایک بار نئے کپڑے مل جایا کرتے تھے رامہ راو بستر میں پڑا رہتا ان باتوں کو سوچتا ہوا بینہ سوئے راتیں گزارتا تو یہ ان کی حالت تھی جب رامہ راو نے اپنی نوکری کھو دی اب تک سبی جو ان کے پاس جو نکت پاسے تھے وہ ختم ہو چکے تھے ان کی کمائی کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا وہ تھوڑا سا کرایا تھا جو انہیں ایکسٹینشن والے جو مکان ہے وہاں سے وصول ہوتا تھا وہ یہ سوچ کر کانپ اٹھتے کہ ان کا کیا ہوگا اگر ان کا جو کرایا دار ہے اچانک مکان چھوڑ جائے تو ان کا کیا ہوگا now the next pera i will read it was in this connection that rama raw cam across a journal in the jubilee reading room it was called the captain it consisted of four pages all of them were devoted to crossword puzzles It offered every week a first price of 4,000 روپیز رامہ راؤ جو ہے اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ ان کی جو گھر کی حالت ہے وہ کیسے درست ہو جائے اسی بارے میں سوچنے کے دوران رامہ راؤ کو جو ہے وہ جبلی ریڈنگ روم میں اچانک ایک رسالہ دیکھتا ہے اس کا نام دی کیپٹن تھا اس میں چار صفحے جو تھے اور یہ سب پہلیوں سے پرے ہوئے تھے اس میں ہر صفحے چار ہزار روپی اس میں ہر ہفتے چار ہزار روپی کا پہلا انعام دینے کی پیشکش کی گئی تھی یعنی اس اس رسالے میں اس جو یہ رسالہ تھا جس کا نام دی کیپٹن تھا تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ پہلیاں ہیں پہلیاں بجانے کے لیے جو ہے ایک انعام رکھا گیا ہے جو اس کا جواب دے گا اس کو یعنی چار ہزار روپی کا انعام دیا جاتا تھا تو جو ہے رامہ راؤ نے جب یہ دیکھا تو یہ بڑا خوش ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر میں ان پہلیوں کا جواب دوں اور مجھے ہر ہفتے جو ہے چار ہزار روپی مل جائیں گے تو نیکسٹ پیرا پہلی مل جدہ 찾아بی مل جائیں گے کا جو کی ہے غیرہ جوی مل جائیں گے مل جائیں گے کامی اس کے خطور پہلے whether it should be tallow or fallow whether bad or mad or sad would be most apt for the clue which said men who are this had better be avoided he hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway when he turned home in the evenings week after week he invested a little money and sent down his solutions and every week he awaited the results with a palpitating heart on the day a solution was due he hung about the newspaper's shop warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the captain without paving paying for it he was too impatient to wait till the journal came on the table in the jubilee reading room sometimes the news agent would grumble and ramara would pacify him with an awkward affected optimism please wait when i get a prize i i will give you three year subscription in advance his heart coiled as he opened the page announcing the prize winners someone in blotch town someone in talker and someone in saloon had hit not ramara not ramara it took three hours for ramara to recover from this shock the only way to exist seems to seem to be to plunge into the next week's puzzle that would keep him void up with hope for a few days more so dear students just uh 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 uh